اوٹیلی میں موجود ہوں ہوای جاز گران میں آگئی کیونکہ پہلے بچے خری ہوتے تھے تو تھوڑی میں گائی بڑھ گئی ہے اس لیے اب پچھوں گئے ہم دیکھیں گے وہی آبت بچے اوٹیلی میں موجود ہوں ہوای جاز گران میں ہوں ہم نے شاپنگ کر لی تھی تو آشیر ساکیب نے کہا کہ پارک میں چلیں گے تو کچھ اور چیزیں لینے ہم جاتے پہ لے لیں گے یہ ہم نے ٹکٹ لینے اندر آنے کے یہ ٹکٹ ہوتے ہیں کیونکہ پہلے بچے خری ہوتے تھے تو تھوڑی میں گائی بڑھ گئی ہے اس لیے اب پچھوں گئے بڑھ گئے دوستو آپ دیکھیں میری آلد کیا ہو گئی ہے چیزیں ٹوڈنا ویساں بہت مشکل ہوتا ہے تو پھر بھی ہم نے شاپنگ کر لیا چلیں دوستو پارک میں چلتے ہیں کھلتے ہیں آپ جب بھی یہاں کو ہٹلی آتے ہیں اس پارک میں کیوں آتے ہیں بتائیں آپ کی کیا لگتا ہے دل ہوتا ہے دل ہوتا ہے اچھا جی چلیں چلتے ہیں آشیز آگے یہاں جولے بھی ہیں بہت زیادہ چیزیں بہت بہت بڑا ہوای جاز گراؤنڈ ہے چلتے ہیں آگے جب بھی دوستو ہم دیکھیں گے وہی آگا دکھیں گے سوڑنی ساٹھی واتھی یارو سوڑنی ساٹھی واتھی یارو جنت نزیر پسان کشمیری ساٹھ دیس کشمیر پسان کشمیری ساٹھ دیس کشمیر پیر پورچاک سواری ٹوٹے آل دوستو ہمیں چھوٹی موٹی بارش ہو گیا بہت خوبصورت ہو گیا موسم سب سے پہلے جو ہمیں دیکھیں دیکھنے کے لئے چیز ملی ہے کرندو کا گھر ہے آپ دیکھیں کہ کدھاں خوبصورت کرندو کا گھر ہے وہاں ہر گوشت کا بھی ہے گھر اور بہت چھوٹے چیزوں کا بھی ہے آئیں چلیں دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ جاناں جالی لگی ہے اندر جانے کیلئے کوئی راستہ نہیں ہے تو ہم آپ کو یہی سے دکھا دیں گے دیکھیں دوستو یہ منظر یہ کوہ ساتھ یہ جھر میں یہ آبشات یہ جنت نہیں تو اور کیا ہے بات یہ کشمیر ہے جنت نشان یہ ملک ہے یہ ہر جگہ تیریر ہے بات یہ کشمیر ہے بات یہ کشمیر ہے بات یہ کشمیر ہے بات یہ کشمیر ہے اور ساتھ میں دریا رہا حزن میں اس کے مقابل ملک ہے کوئی کہا ہر کسی کو کہچ لے یہ حزن میں تاثر ہے بات یہ کشمیر ہے بات یہ کشمیر ہے بات یہ کشمیر ہے اس میں اپنا پنچ بھی ہے دوستو میں نے تھوڑا سا گن تھا میرے دیس بین دیکھا میں نے اس پہ ڈال دیا کہ اگر آپ بھی ایسے جگہ پہ جاتے ہیں ڈیس بین پڑا ملتا ہے یا نہیں ملتا تو پھر بھی آپ ایک جگہ گھٹا کر کے آگ لگا دیا کریں اگر آپ کو ڈیس بین دکھتا ہے اس پہ گن ڈال دیا کریں اپنے کشمیر تو سافر رکھا کریں ساتھ جیلے اور ہاں جی پیر ہے بات یہ کشمیر ہے بات یہ کشمیر ہے بات یہ کشمیر ہے بات یہ کشمیر ہے گر دیکھنی ہو جیل ڈل گر دیکھنا ہو کشتوار اس سے پہلے کاٹنی ہے مل کے ظالم کی وہ بار اس لیے ہر مرد و زن کے ہاتھ میں شمشیر ہے بات یہ کشمیر ہے بات یہ کشمیر ہے بات یہ کشمیر ہے جنوار بھی رکھائیں ہمیں یہاں جھولے بھی رکھیں ہم یہاں کے جھولے کھا رہیں بہت موزہ آ رہے ہیں بات یہ کبھی ہوایی جاز گراؤنڈ میں آئیں کشمیر ازاد میں بہت موزہ آتا ہے یہاں آشیر ساگی سے آب ہم پوچھتے ہیں ہاں جی آشیر ساگی موزہ آ رہا ہے ہاں جی بہت موزہ آ رہا ہے یہ کٹلی یہاں شہر میں ایک بہت ہوای جاز گراؤنڈ ہے بہت بڑے بہت موزہ آتا ہے آپ جب کبھی یہاں آئیں اپنے بچوں کو لیا کہنے بہت موزہ آتا ہے یہاں کھلنے کے لئے بہت زیادہ جگہ ہے کرکٹ بھی کھر سکتے ہیں اور یہاں جھولے شولے بہت ہیں سلایڈز گویرہ بھی لگی ہیں بہت موزہ آتا ہے یہاں دوستو اب یہاں سلایڈ بکھائیں گے جھولے کھا گے جھولا جتنا موزہ آتا ہے اتنا بہت موزہ آتا ہے دوستو اب ہم آپ کو اپنی کھلنے کی ویڈیو دکھاتے ہیں ملتے ہیں آپ کو اینڈ دے میں بشارت نگمہا ہوں باز یہ کشنیر نے یہ میری جاگیر ہے خوش ہوں میں جاگیر میں یہ میری پہچان ہے یہ میری تشہیر ہے فاد یہ کشنیر ہے جنت نشاء یہ ملک ہے یہ ہر جگہ تحریر ہے تمام دہ دیکھنے تھا سننے ہیں علیہ السلام علیکم جس طرح کی تو سنگی آسان دسیاں کی آسان ہی تھا کوٹلی آئے نہیں سیاں لیکن چونکہ چھوٹے بچے سے پتا کہ اس چیز نے تھوڑے خواہش رکھنے لئے انہیں کہ جلے بھی کدھرے جوہو نگی پارک ہے جوہو نگی پارک ہے جوہو نگی کھڑے جائے لہذا آسان شارک آشر ساکب صاحب کی اندھا ایتھا ہے نظرہ کی طرح سیت سنو ماشاء اللہ ایتھا چھوٹا جا چڑیے شڑیہ جنوارا گار چھوٹا جا بنیا گیا بہت خوبصورت بنیا گیا اور اس تھی بات ایتھا ہے جولے وغیران اور سلائیڈز وغیرہ کافی ماشاء اللہ اور کھیلنے ہیستے بھی کافی جگہ ہی آگیا میں تسو کی بیک ویو کرو آسان آنگا کھیلنے ہیستے جگہ مختلف سو تکیس اگرنے ہوئے تھے کیونکہ ماشاء اللہ نوجوان کھیلنے ہیستے جائی رہے آگا جیدہ ایک کھیل سنو گئرہ اور ماشاء اللہ اس لیے کافی اچھا انتظام کی تا گیا آئی تھا ان آسان چونکہ کافی ٹائم ہی آئی تھا تسو کی سارا کچھ ویو کر رہا بیسیکلی تسو کی دس لینا مطلب ایسا کہ ساڑھی کوٹلی نے اندر بھی ایک بچیاں ہستے خاص کری فوجیاں نے اندر رہے لیکن ماشاء اللہ اس نے انتظامات جڑے اور بہت اچھے صفائی نا خیار رکھا گیا ہر چیز بہت احسن اندازی بنائی گئی ہے اگر تسو کی درے ویزٹ ہو رہا ہے کوٹلی چاہر اگر تسو کو لٹائم ہو رہا ہے ایتھے ضرور ویزٹ کرو اور یقین کرو کہ تسو کی دل اکوری خوش ہو سی ہے دیکھئی دے ایتھانی صفائی ستھرائی اور ایتھانی جتنے بھی انتظامات ہے امید ہے کہ تسو کی دیکھئی دے بہت اچھا لکسی ہونہ آسان تبارہ جلنے ہاں چھوٹے یوٹیبر سکول تھے پھر آخر پر تسو کلو کی انسان اجازت دے ماری طرف ہوں اللہ سوڑنے والا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصور نظارہ ہے اور بارش میں چھوٹی سوڑکی گھر گیا میری گلاسے سے گھلی ہوگی ہیں تو بہت مزا ہے گھر تو نہیں جانا کا دل کر رہا پہ گھر تو جانا ہی پڑے گا تو چلتے ہیں آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نہیں جانا مجھے نہیں جانا ہائی دیر ہو رکھیں اچھا ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آپ کو اندرہ کے کیسا لگا آشت حاکیب بہت اچھا لگا اچھا جی دوستم آج ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ سونی روالہ